اسلام علیکم پی ٹی آئی کے دو وکیلوں کے دعوت پہ وہاں کی بار سے خطاب کریں ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے جو وکیل ہے وہاں پہ نیو یارک میں پاکستانی وکیل انہوں نے اتر من اللہ کو دعوت دی ہے ٹکٹ مغیرہ بھیجائے اور کہا ہے کہ آپ آ کے ہمارے در خطاب کریں مجھے یہ بتائیں کہ یہ ٹھیک بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے انویٹیشن کارڈ ہمارے پاس بھی پہنچ گیا ہے جو تیز تاریخ کو وہاں پہ خطاب ہے اور اتر من اللہ صاحب وہاں خطاب کریں گے یہ یہی غلط چیزیں ہیں جو پھر الزام لگتے ہیں ٹرکوں کے اور آپ کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ یہی چیزیں ہیں اس طریقے سے آپ خطاب کرنے جا رہے ہیں وہاں کو آپ کو انگریزوں نے بلایا ہے امریکیوں نے بلایا ہے یہ پاکستانیوں نہیں بلایا ہے جو جنہوں نے عمران خان کو بلایا تھا نیو یارک میں تو یہاں ان کا خطاب بنتا ہے بلکل نہیں بنتا قاضی فائد عیسیٰ ایکشن لے کے ان کو خطاب کرنے سے منع کریں منع کریں ان کو کہ جناب وہ نیو یارک کسی وکیل تحریک انصاف کے وکیل کے پروگرام میں نہ جائے وہ کوئی وہاں پہ نیو یارکی جو بار اسیسیویشن کے کوئی صدر ہیں کوئی انہوں نے بلایا ہے کس نے بلایا ہے امریکیوں نے بلایا ہے کہ امریکی لاہ پہ انہوں نے خطاب کرنا ہے یہ یہ غلط بات ہے بالکل بہت غلط بات ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ واقعی امرانڈو جاج ہے اور ان کے اوپر جو الزام لگا ہے کہ یہ امراندار جاج ہے یہ امراندار جاج ہے بالکل بالکل امراندار جاج ہے میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائد عیسیٰ کو فوراں ایکشن لے کے ان کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے اور ان کو منع کرنا چاہیے کہ یہ وہاں خطاب نہ کریں بنتا ہے کہ نہیں مجھے یہ بتائیں جی آپ بتائیں اس کی اوپر بتائیں کہ قاضی فائد عیسیٰ اس کی اوپر ایکشن لیں یا نہ لیں اور کیا اتر من اللہ کا خطاب جو ہے نیو یارک میں جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں جن کی طرف سے یہ انتظام کیا گیا ہے وہاں ان کو جانا چاہیے یا خطاب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو آپ سارے کہیں گے کہ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے اگلی بات جیڑی گل میں کہہ رہا ہوں کہ ودی بھئی ہے ود رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے جلوس نکال ہے ایم اے ایم پی اے سارے وہاں کٹھے ہوئے ہیں اور پارلیمنٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک تو وہاں کیا نعرے لگے ہیں پاک فوج مردہ بات آئی ایس آئی مردہ بات ٹھیک ہے کازی کازی تیرے ذابطے ہم نہیں مانتے گو کازی گو ہاں جی گل آپ بتائیں کہ گل وادگی ہے کہ نہیں گل سارجی بہت بڑھ گئی ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں حالات بہت خراب ہیں یہ جو کال میں نے ویڈیو ایک بنائی تھی نا کہ اسلام آباد میں افوائیں ہیں مرشاللہ کی ایمرجنسی کی یہ ساری چیزیں ادھر ہی جا رہی ہیں ادھر ہی جا رہی ہیں یہ ساری ساری باتیں یہ ادھر ہی لیڈ کر رہی ہیں کہ جناب یہ حالات ایسے پیدا کیے جا رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آئی ایس آئی نے ان کو کیا تکلیف دی ہے اب ان کا جو بھی ہوتا ہے نا کوئی آپس میں زمین کا تنازع بھی کسی ایم پی ایم میں نیکہ ہے نا اور اس میں پی ٹی آئی والا ہے اور اس کو کسی نے دوسرے ایم پی ایم پی ای نے اس کے خلاف یا کسی گروپ نے جس کے ساتھ اس کا زمین کا مسئلہ ہے ایف آئی آر کٹوا دی ہے یہ کہتے ہیں جی آئی ایس آئی والے اٹھا کے لے گئے یہ کبھی یہ جتوئی جو تھا مظفرگڑ کا اس کو کس نے پکڑا ہے کس نے پکڑا ہے وہ آپس میں لڑائی ہوئی ہے اور انہوں نے الزام لگائی رکھا ہے کہ جناب وہ اس کو ایجنسیاں غوا کر کے لے گئی ہیں بہت بری بات ہے بہت بری بات ہے ٹھیک ہے پھر یہ افوائیں اڑا رہے ہیں یہ افوائیں اڑا رہے ہیں میں نے خود سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے کہ جناب آسم منیر صاحب نے قاضی فائدی سے سے خفیہ ملاقات کی ہے یہ بھی ان کا جو سوشل میڈیا ہے یہ اس کی خبر ہے میں احران ہوں کہ یہ ایکشن کیوں نہیں لیتے وہ ویڈیو پھر رہی ہے باہر پھر رہی ہے جی کہ آسم منیر آ رہا ہے اور وہ ملاقات کے لیے آیا ہے اور خفیہ ملاقات کی ہے اور قاضی فائدی سے سے اور یہ وہ ساری باتیں ٹھیک ہے قاضی فائدی سے کا تو پتہ ہے آپ کو ایک تو یہ ادھر بھی بات جاتی ہے کہ جب مارشلہ لگتا ہے نا تو اب اس کی تصدیق جو ہے توسیق وہ سپریم کورٹ کرے گی کہ جی بلکل یہ ٹھیک لگا ہے مارشلہ ٹھیک لگا ہے یہ یہ بھی ہے جیسے پی ٹی آئی کی اوپر پبندی لگے گی نا تو اس کی توسیق سپریم کورٹ کرے گی کہ ہاں جی بلکل یہ ٹھیک بنتا ہے اور نہیں بنتا یہ والا ٹھیک ہے تو اس حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جناب قاضی فائدی سے چیف آف آرمی سٹاف کی خفیہ ملاقات ہوئی ہے یہ ہم سمجھتے ہیں جھوٹ ہے لیکن یہ پروپیگنڈا چال رہا ہے اس کو کیوں نہیں پکڑتے یہ ان اداروں کے پاس کتنے بڑے بڑے وسائل ہیں اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں یہ جو باہر بیٹھے ہیں ان کو یہ نہیں پکڑ سکے جو لوگ باہر بیٹھے ہیں ان کو یہ نہیں لوگ پکڑ سکے اور جو اندر بھی ان کو یہاں بھی کوئی گرفتاری نہیں کر رہے اور باہر جو آور سیز میں سارے یہ کر رہے ہیں ان کے خلابی کوئی کاروائی نہیں ہو رہی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلابی کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ وہ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہے اور ان کو اگر یہ صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کریں گے جن کو سزائیں بھی ہو چکی ہیں لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف بھی یہ اکشن لینا چاہیے اور ساری یہ باتیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو بہرحال جدر بھی ہم دیکھتے ہیں اسلام آباد میں دیکھیں یا لاہور میں دیکھیں ہر جگہ پہ یہ جو ہے وہ بات بڑھتی ہوئی گلودی ہوئی نظر آ رہی ہے اور لگ یہی رائے کہ جناب علی حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے باقی انشاءاللہ دونوں اگلی خبر دسنیا اہ اتر من اللہ دو تے پابندی لاؤ کہ وہاں وہ خطاب نہ کریں یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں جی مانچسٹر میٹو پلٹن یونیورسٹی یہ ادھر ہے ان کا بی ایچ ڈی کا کوئی پروگرام ہے تو انہوں نے نا یہ بی ایچ ڈی کی ٹوپییں ہونے رہے لگائی ہیں وہ جو یونیورسٹی آپ کو نظر آ رہی ہے بڑی خوبصورت ہے اور میرے پیچھے بھی آپ بیلڈنگ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت ہے بہت پیاری ہے خوبصورت ہے یہ موسیقی موسیقی